بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے بائیوم اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ پہلے بائیوم ہے کیا پھر بائیوم کی سیریز کیا ہے بائیوم بائیوم is a large regional community primarily determined by its climate and habitat بطلب کہ ایک کسی خاص ریجن میں ایک community کو دیکھا جاتا ہے اس کے اندر جو جاندار رہتے ہیں ان کی determination کیسے کی جاتی ہے اس ریجن کے اندر climate کو دیکھ کے ان جاندار ان پلانٹ سے habitat کریں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ بائیوم کی سیریز کیسے ہیں بائیوم ہیں کی کس ترتیب کے ساتھ ہیں اب ان کی ترتیب کو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنے ذہن میں imagine کرنا ہے کہ ہم پیک پہ کھڑے ہیں ایک mountain کی پیک پہ وہاں سے بائیوم شروع ہوں گے اور آہستہ آہستہ نیچے آتے جائیں گے اور بائیوم means ان کا climate ان کا habitat چینج ہوتا جائے گا سب سے پہلے پیک پہ ہے تونڈرا بائیوم اب تونڈرا بائیوم کیا ہے تونڈرا بائیوم مطلب یہ ایک ایسا بائیوم ہے جو تقریباً سارا سال برف سے ڈھکا ہوا رہتا ہے اور سارے سال میں سے کچھ ہی عرصہ ایسا ہوتا ہے جس کے اندر وہ برف تھوڑی سی سائٹ پہ ہوتا ہے تونڈرا بائیوم ایک ایسا ایکو سسٹم ہے جس کے اندر کوئی بھی ٹریز ہیں ہی نہیں تونڈرا کے اندر جبکہ سارا سال برف ہے تو وہاں کا temperature بہت ہی کم ہوتا ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ cold list بائیوم ہے اچھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان کے اندر جو breeding season ہے اور plants کے لئے growing season ہے وہ بہت ہی short ہوتا ہے سال کے اندر صرف 60 days ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر plants grow کر سکتے ہیں animal breed کر سکتے ہیں اور اس کے اندر سب سے interesting بات کہ یہ جو تونڈرا کے اندر رہنے والے جاندار ہیں ان کے پاس nutrients کہاں سے آتے ہیں جو بھی animals یا plants وہاں پہ decay ہوتے ہیں ان کے decay سے ان کے dead ہونے سے وہاں سے باقی جاندار nutrients حاصل کرتے ہیں ہم اب سے پیک پہ پیک پہ ہم نے کہا کہ بائیوم ہے جو اس کو کہتے ہیں تونڈرا اب تونڈرا بائیوم دو قسم کے ہوتے ہیں ایک کو کہا جاتا ہے arctic tondra اور دوسرے کو کہا جاتا ہے alpine tondra arctic tondra کیا ہے present on high latitude وہ تونڈرا بائیوم جو high latitude پہ موجود ہو اسے arctic tondra کہتے ہیں اور وہ تونڈرا بائیوم جو high latitude پہ موجود ہو اسے alpine tondra کہتے ہیں اگر ہم اس سے تھوڑا سا نیچے آئیں تو اگلا بائیوم نیکس شروع ہوتا ہے جس کو ٹائگا بائیوم کہتے ہیں ٹائگا بائیوم کے ساتھ اسے ناردن کونی فریس فریسٹ بھی کہتے ہیں سنو فریسٹ بھی کہتے ہیں اور بوریل فریسٹ بھی کہتے ہیں اب ٹائگا مذہب ہم نے پہلے دیکھا ٹونڈرہ ٹونڈرہ کے اندر تقریبا سارا سال وہ کورڈ ہوتا تھا سنو کے ساتھ برف کے ساتھ اب یہ جو ہے اس کے اندر برف ہوتی ہے لیکن اس سے تھوڑی سی کم ہوتی ہے اس کے اندر کونی فریسٹ کون لائک پلانٹس ہوتے ہیں ایسے پلانٹس کے جن کی سرفس کے اوپر برف زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتی اور بتاتے ہیں کہ اس کے اندر ٹائگا کے اندر پوائنز فرز کے ٹریز ہوتے ہیں اگر وہاں پہ ریزیٹ کریں تو ہمیں سائی بیریان ٹائگر ہاکس فر بیرنگ کونی فیرس کارنی وورس اینیملز بھی ہاں پہ ہمیں دیکھنے کو پلتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ بائیوم آتا ہے جب اس سے تھوڑا سا نیچے آتے ہیں تو وہ ہے ٹیمپریٹ اب ٹیمپریٹ کے اندر تین قسم کے پائے جاتی ہیں پہلا ہے مویسٹ ٹیمپریٹ فورسٹ دوسرا ہے ڈرائی ٹیمپریٹ فورسٹ اور تیسرا ہے ٹیمپریٹ ڈیسی ڈیویس فورسٹ اب مویسٹ ٹیمپریٹ مویسٹ اگر جہاں پہ مویسٹ زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ خوراک زیادہ ہے جہاں پہ خوراک زیادہ ہے تو ان کو کھانے والے انسیکس زیادہ ہوتے ہیں اور جہاں پہ انسیکس زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ برڈز زیادہ ہوتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں مویسٹ ٹیمپریٹ فریسٹ میں برڈز کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے پھر اس کے بعد دوسرا ٹیمپریٹ ہے ڈرائی ٹیمپریٹ ڈرائی ٹیمپریٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا بائیوم ہے جس کے اندر صرف اور صرف سنو ہوتی ہے برف آتی ہے لیکن رین بالکل نہیں ہوتی پھر بات کرتے ہیں کہ ٹیمپریٹ ڈیسیڈویس فریسٹ ٹیمپریٹ ڈیسیڈویس فریسٹ ایسے فریسٹ ہیں جن کے سارا سال کے اندر ایک مرتبہ پتے ضرور گلتے ہیں ان کے پتے گلنے سے باقیوں کو پتوں کے ساتھ نیوٹرنٹس ملتے ہیں یہاں کا ٹیمپریچر ہائی رہتا ہے اور یہاں پہ ٹال ٹریز دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے آپ کو گیا جائے ہو گیا اس کے بعد اگر آگے خلف نیچے اور آئیں تو ہمیں ٹاپیکل بائیومز ملتے ہیں ٹاپیکل بائیومز میں ٹاپیکل رین فریسٹ آ جاتے ہیں اب ٹاپیکل رین فریسٹ مطلب یہ ایسا بائیوم ہے جس کے اندر بہت زیادا رین ہوتی ہے بارش بہت زیادہ ہوتی ہے گھنے ٹریز نیدر آتی ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ بارش ہونے کیوجی جیسے ڈریز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ڈریز بہت زیادہ ہونے کے وجہ سے ان کے جو لیوز ہوتے ہیں وہ لیوز جب گرتے ہیں تو اس کی وجہ سے نیوٹرینٹس بھی لیوز کے ساتھ جاتے ہیں اب یہاں پہ ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ ٹیمپریٹ رین فوریسٹ جو ہے اس کی جو سائل ہوتی ہے وہ ایسڈک ہوتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جبکہ رین وہاں پہ بہت زیادہ رین ہوتی ہے لیوز بہت زیادہ گرتے ہیں بہت زیادہ نیوٹرنٹس ہوتے ہیں جب نیوٹرنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں کی سائل کو ایسڈک تو نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہاں کی سائل ایسڈک ہوتی ہے ایسا کیوں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ بارش بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اگر پتے گرتے بھی ہیں نیوٹرنٹس آتے بھی ہیں تو وہ بارش کے پانی سے بہے کے چلے جاتے ہیں اس لئے وہاں پہ رین کی وجہ سے جو اس کی سائل ہوتی ہے نیوٹرنٹس کے بہہ کے جانے کی وجہ سے وہ ایسیڈک ہی رہ جاتی ہے اچھا یہاں پہ لیمار، لیوپرڈز، ایٹی سی آپ کو دیکھنے کے ملتے ہیں اس کے آگے اگر ہم تھوڑا سا اور نیچے آئیں تو ہمیں ایک اور بائیوم نظر آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں گراس لینڈ بائیوم اب گراس لینڈ بائیوم کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو ٹریز بہت ہی کم دیکھنے کو ملیں گے چھوٹے چھوٹے شرابز، گراسز بغیرہ بہت زیادہ ہوں گے اب یہاں پہ دو قسم، یہاں پہ ویسے تو کلائیمیٹ ہر قسم کے پائے جاتے ہیں زیادہ تر اگر دیکھا جائے کہ جہاں پہ ٹروپیکل کلائیمیٹ ہے اب گراس لینڈ کا وہ حصہ جہاں پہ ٹروپیکل کلائیمیٹ موجود ہو اسے سوانہ کہتے ہیں اب یہ سوانہ کے بائیوم افریقہ میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں اب یہ سوانہ کے بائیوم بنے کیسے؟ سوانہ کے بائیوم ویسے تو نیچرل ہی بنتے ہیں لیکن بعض اوقات یہ آرٹیفیشلی بھی یا انسان مین میڈ بھی ہوتے ہیں اب ان مین میڈ کیسے ہوتے ہیں؟ کہ کوئی بھی کسان وہ اگری کلچر کے لیے وہاں پہ جو فرس ہوتے ہیں ان کو آگ لگا جاتے ہیں جیسے ہی آگ لگاتے ہیں بڑے بڑے ٹریز وہاں کے جل جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے گراس بشیز وغیرہ بچ جاتے ہیں تو ایسے انوائرمنٹ کو وہ سوانہ کہتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سوانہ ہوتے ہیں وہ نیچرل بھی ہوتے ہیں اور مین میڈ بھی ہوتے ہیں اور گراس لینڈ کا وہ کلائیمیٹ جہاں ٹیمپریٹ ریجن ہو مطلب کہ ٹیمپریٹ کلائیمیٹ والا ریجن جو ہوتا ہے گراس لینڈ کا اسے پریریز بائیوم کہتے ہیں جو ٹراپیکل والا تھا اسے سوانہ کہتے ہیں اور جو ٹیمپریٹ والا تھا اسے پریریز کہتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں ڈیزرٹ کی ڈیزرٹ اسے ڈرائی ایسٹ ایکو سسٹم مطلب کہ ڈیزرٹ ایک ایسا بائیوم ہے جہاں پہ بارش بہت ہی کم ہوتی ہے وہاں پہ دن کو بہت شدید دھوپ گرمی ہوتی ہے اور وہاں کی راتیں تھنڈی ہوا کرتی ہیں یہاں پہ ایمپورٹنٹ جو مشہور پرانٹس ہے وہ کیکٹس ہے اور اینیملز میں یہاں پہ ریپٹائز برڈز اور میملز دیکھنے کو ملتی ہیں اس کے بعد اگر ہم ڈیزرٹ سے پھر آگے جائیں ہم اوپر سے نیچے آ رہے ہیں بائیوم تبدیل ہوتے جا رہے ہیں ان کا کلائی میٹ تبدیل ہوتا جا رہا ہے ان کا ہیبیٹیٹ تبدیل ہوتا جا رہا ہے تو پھر ہمیں فریش وارٹر بائیوم دیکھنے کو ملتی ہیں ریش وارٹر بائیوم میں ریورز آ جاتی ہیں لیکس آ جاتے ہیں ندینہ لے آ جاتی ہیں اگر پھر ہم اس سے بھی تھوڑا سا آگے جائیں تو ہمیں اوشنک بائیوم دیکھنے کو ملتی ہیں یہ تھا جسٹ انٹرڈکشنری لیکچر آباؤٹ دا بائیوم اس میں ہم نے دیکھا کیا کہ بائیوم ہیں کیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ بائیوم کس طرح سے ایک دوسرے سے ویری کرتے ہیں ان کی سیریز کیسے چلتی ہے تو میں ایک برطبہ پھر سے ریوائز کرنا چاہوں گا کہ یہ سب سے پہلے اگر آپ اوپر ٹاپ پہ ہیں تو اس کو کہیں گے ٹانڈرہ بائیوم پھر آگے آ جائیں گے تو ٹائگا بائیوم پھر آگے آ جاتے ہیں تو ٹیمپریٹ ٹیمپریٹ میں تین آ جاتے ہیں سب سے اوپر مائس ٹیمپریٹ فوریسٹ موجود ہوتے ہیں پھر ڈرائی ٹیمپریٹ فوریسٹ موجود ہوتے ہیں اور اگر temperate سے پھر تھوڑا سا نیچے آ جاتی ہیں تو پھر ہمیں tropical rain forest ملتی ہیں ان سے پھر نیچے آتے ہیں تو ہمیں grass land ملتے ہیں grass land biome میں ہم نے دیکھا دو چیزیں ہیں climate پر depend کرتے ہیں اگر climate tropical ہے تو ہم کہیں گے یہ سوانہ biome ہے اگر اس کا climate temperate ہے تو ہم کہیں گے پریریز biome ہے اور پھر ہم نے کہا کہ desert biome کیا ہوتا ہے اس کو دیکھا تو پھر desert سے ہم آگے چلے تو fresh water biome اور اینڈ پہ ہمارے پاس پوشنک بائیوم میر کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا نشان دبانا مت بھولیے گا تینکیو سو مچ